اب یہ وہ ایک موضوع ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ مطائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی اس نے کہا کون اس قدر خوبصورت بن کر آیا ہے اپنے اوپر سرخی پوڈر لگا کے میک اپ کر کے کہ اللہ والے جتنے سے سارے لٹ لٹا گئے وہ بھی اسی میں شامل ہو گئے دین میں جتنے بھی ذہین لوگ تھے اور سارے اس کے لئے آج یہی اسی موضوع پر گفتگو کرنی بھی یہ وہ لوگ ہیں جو انتہاد درجے کے سائنس سے مروب ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی ہماری جو نجات کا واحد راستہ صرف سائنسی ترقی ہے کہ ہم سائنس میں ترقی اگر کر لینا جن علوم کی وجہ سے یورپ پوری دنیا پر غالب آگیا ہے وہ اگر ہم حاصل کر لیں تو انشاءاللہ رضیز بس پھر بیڑا پا رہا ہے اور باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور یہ گلے وہاں کمانے کے لیے جاتے ہیں اور واپس آگے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب وہاں صرف ایک ایمان چاہیے قرآن مجید ورنہ وہ پورے مسلمان یعنی یہ ذہن بن گیا مسلمانوں کا آج اس انٹالوجی جسے کہتے ہیں نا انگریزی زبان میں اس پر آج گفتگو کرنی کہ یہ اسلام کے جو علمیت ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ سارا علم یہ آپ نے کہاں سے سکھا بھی سائنسی ترقی جو ہے یا ٹیکنالوجی کی ترقی جو ہے وہ ہماری اگر ہو تو پھر ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے آپ کیا ساتھا مثال یہ ہے آپ نے ٹیکنالوجی کی ترقی کی نہیں آپ کے باپ بمپ نہیں کیا اس باپکہ کرنا آپ نے مسلمان آپ کے مر رہے ہیں آپ تشبیر ازاد نہیں کرا سکے کوئی کام آپ کے پاس ڈھنکا نہیں اور ستر سال سے آپ جنگے لڑی جا رہے ہیں اور حال آپ کے پاس کوئی موجود نہیں اور منتے اور ترلے اور کبھی کسی کانفرنس میں جا کے ہاتھ ملاتے ہیں کسی میں نہیں ملاتے وہاں جا کے آپ کی یہ حالت ہو گئی اور اس لئے آپ نے پاکستان لیا تھا کہ آپ انہی علوم کو دیکھیں جن علوم کو کفار نے دیکھا تھا اور انہی علوم کی بنیاد پر آپ یہ ترقیان کرنا چاہتے ہیں اس ملک کا گیڑا گھرک اس لئے ہو گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشی ثقافتی اور سیاسی طور پر یورپ کے اوپر غلبہ ہو جائے اور امریکہ جو چودری بنا پھرتا ہے اس چودری کی جگہ میں لے لوں اور اس کے بعد جو چودری جو جی چائے میں اس چودری کی طرح دنیا کے اندر کرتا پھر یہ آپ کا دماغ خراب ہوا یعنی جن علوم کے ذریعے سے اسے پوری دنیا برباد کر کے رکھ نہیں انہی علوم کے ذریعے سے آپ بھی چودری بنکے پوری دنیا کے اوپر برباد کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور یہ سائنسی ترقی تین سر سید احمد خان اس کی بنیاد بنا ہے یہ آدمی بندہ میں آپ کے بارے میں جو لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں جو لوگ اس کے حق میں باتیں کرتے ہیں وہ بھی بندہ بندہ یہ غلط نہیں تھا سر سید بڑا سمجھدار آدمی تھا اور جتنا اس نے علم القلام مسلمانوں کے دین کو ڈیفینڈ کرنے کا زور اس نے لگا دیا شاید ہی کسی بندے نے لگایا ہے اور اتنی کتاب لکھ دی اس نے بھی آپ وہ اتنے صفحے پڑھ بھی نہیں سکتے پوری دنیا زندگی میں اتنا اس نے لکھ دیا مقالات سر سیدہ پڑھ لیں یہی پڑھی ہوگی وہ پندرہ بیس جندیں اتنا لکھا اس نے اتنے سالوں کے اندر کے مسلمانوں کو رائے راست نصیب ہو جائے آدمی بندہ نیک تھا عقل کم اور اخلاص زیادہ یہی مسئلہ اسلام کا سب سے بڑا رہا کہ آپ لوگ اخلاص 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 دیکھتے رہتے ہیں اس بندے کے اندر کی عقل نہیں دیکھتے کہ اس بندے کے اندر اتنا نالیج ہے اس کے پاس یہ اسلام کو ڈیفینڈ کر سکے گا سر سید کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ سر سید اس زمانے کے اندر ایک آدمیوں کے ہمارے اوپر آیا ایک مسلم ریفارمر بن کر آدمی آیا اور اس نے ہمیں جتنا غلامی کا درس دے سکا اس نے ہمیں غلامی کا درس دیا اور یہ ہم غلامی اس طرح جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ کو جہاد سے رکھا اسی طرح اس نے اور کوئی ناغہ اس نے بھی نہیں کیا اس نے بھی جیسے وہ کہتا رہا غلام احمد قادیانی بھی حکومت جو ہے نا یہ جانی نہیں چاہیے انگریز ہمارے سر پر خدا کا سایہ ہے یہ بھی اسی طرح کہتا رہا کہ آپ انگریز نہ جائیں آپ ہمارے ملک میں رہیں یہ ہندوستانی آنپڑ ہیں جاہل ہیں گوار ہیں ان کو کچھ نہیں بتا اور یہ بالکل احمد لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں یہ یہاں پر ہی رہے ترقی کر کے ہمارے ہاں جائے تو اس نے ہندوستانیوں کو تین دعوے کر کے دکھا ابھی ہندوستان کے اول تو اس نے یہ بتایا بھی سارے آنپڑ ہیں ہندوستان کے لوگ حالانہ یہ سنتے جائے پہلا دعوہ اس نے کیا بھی سارے آنپڑ ہیں اور دوسرا دعوہ اس نے کہا یہ سارے گئر محضب ہیں ان سمیلائز لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں پتا اور تیسرا اس نے کہا یہ سارے کے سارے غریب ہیں اب اس نے کیا کہا اس نے کہا میں دین کا وہ کام کرنے لگا ہوں جس سے تین کام ہو جائیں گے سارے آن پڑھیں تو آپ نتیجہ کے نکلیں سارے پڑھے لکھے ہو جائیں ایک بات اور دوسرا سارے لوگ غیر محضب ہیں میں ان کو محضب کر دینا چاہتا ہوں اور تیسری بات سارے آن پڑھیں آپ کے ہاں بھی یہی ہے ابھی تک یہ دعویٰ نہیں بدلا آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سارے آن پڑھیں ہم سارے غیر محضب ہیں اور ہم سارے غریب ہیں ہمیں بھی اسی طرح امیر ہونا چاہیے یورپ کی طرح گھر کا رسائشات ہونی چاہیے جس طرح ہم وہ سائنس کے اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ٹیکنالوجی کے علوم پڑھتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی پڑھنے چاہیے اور ہر وہ طریقہ جو ہمیں غیر محضب شو کرتا ہے زمین پر بیٹھ کر کھانا دوتی پین لینی یہ اپنے گھر بار جو ہیں اس پر جانور ڈنگر رہ کر ان کو پالنا یہ غیر محضب لوگ کا کام ہے محضب لوگ کسی اور قسم کی چیز یعنی یہ آپ کو تین دعوے دیئے اور تینوں دعوے اسی سے پھر کشید کر اس نے آپ کا ایک راستہ بنایا جس کو کہتے ہیں منحج منحج پیراڈائم یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوا اس قوم کا اس قوم نے پھر ایک ایسا منحج ایسا پیراڈائم اپنے لئے اختیار کر لیا جس سے پھر ہر چیز بدلتی چلی گئی اور پیراڈائم وہ چیز ہے کہ جس وقت یہ منحج اور پیراڈائم ایک سوچ ایک اپروچ ایسی بن جائے تو اس کے بعد سوچ سے جو کچھ نکلے گا اسی طرز کا نکلے گا اسی شہر کا انڈے بچے اسی کے نکلیں گے یعنی اگر آپ نے سوچ اور اپروچ سور ہے تو سور کے بچے پیدا ہوں نہیں اگر سوچ اور اپروچ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ممنہ ہے یا بکری ہے تو اس میں سے بکری کے بچے پیدا پیراڈائم اس امت کا تباہ کر کے اس آدمی نے رکھ دیا کیوں صرف اس لیے کہ کافروں کا گلبہ ہمارے اوپر ہو گئے یہ نہ سوچا بھی ہمارا یہ پیراڈائم بنتا ہی نہیں ہماری یہ سوچ بنتی نہیں نبی ان کاموں کے لیے آتے ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو بھیل کر دیں نہ نبی ان کاموں کے لیے آتا ہے ان کے لفظوں میں جو محضب لفظ ہے اس کو محضب کر دیں نہ نبی اس لیے کام آتا ہے لوگوں کے لیے وہ جناب ان کو پڑھنے لکھنے والا بنا دیں آپ مجھے یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی وہ یہ کام کی ہے بھی اپنے صحابہ کرام کو یونیورسٹیاں بنا دیں بھی سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ان یونیورسٹیوں کے اندر پڑھیں اور جا کر کے لوگوں کو صحابہ کرام بتائیں اور یہاں پھر نبی علیہ السلام نے یہ چاہا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے جتنے بھی ہیں وہ دولت کے جتنے بھی پجاری بن جائیں ان کو میں دولت ماند کر دوں ابو بکر بلکہ دولت لے لی نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علوم ان کے جاہلانہ تھے نبی نے کھینچ لیے اور نبی نے ان کو وہ ساری چیزیں جن کو آپ تو محضب کہتے ہو نا یہ ساری چیزیں ان کے اندر مجود تھی امیر غریب کا طبقاتی نظام کا فرق تھا کھانے پینے کا ان کا فرق تھا رہنے سہنے کا ان کا فرق تھا وہ اپنے غلاموں کو اور طرح سے رکھتے تھے وہ دور طرح سے رکھتے تھے ان کے طریقے روم اور ایران وہاں سے کشید کی ہوئے دو اس وقت کی سپر قوتیں تھیں ایک ان کے اندر روم تھا ایک ایران وہ وہاں سے طریقے لے کر آئے تھے اور عجبیوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جتنے بھی ایران نہیں ہے اس زمانے کے وہ متکبر ہوا کرتے تھے اور روم والے ذرا سرکش اور بد دماغ ہوا کرتے تھے رسول نے دونوں کو دنائی کیا اس وقت کی دونوں تحضیبوں کو دونوں دنیا کی سپر پاور تھی اور دونوں سپر پاور نبی نے نہیں کہا کہ ہمیں ایران بننا ہے نبی نے نہیں کہا ہمیں روم جیسا بننا ہے نبی نے کہا نہ روم نہ ایران ہمارا طریقہ کار اپنا ہوگا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا یہ وہ پیرہ ڈائم بن گیا جس کے اندر آپ نے کہا ہمارا معاشی نظام بہت بہترین ہونا چاہئے تو آپ معاشی نظام کے پیچھے بانگ نہیں رہے اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں آپ کہتے صرف سود ایک نکال دو جمعہ السلامی کے مطابق ہو جی نواز شریف نے ان زمانے میں سود نکال ہے اس لئے ہم اس کے خلاف اور لازت تمہارے تم نے یہ معاشیہ سکھی ہے کیا ایک فقط سود اس کے ساتھ جو حرام ذدگیاں آتی ہیں اس معاشی نظام کے ساتھ جو آپ کے اوپر انہوں نے مسلط کر دیا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ معاشی نظام جائز ہے آپ کو کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں یہ معاشی نظام کسی طریقے سے بھی جائز ہے جو لوگوں کی خواہشات کو بڑھاتا چلا جائے جو لوگوں کی خواہشات کی تکمیلات کرتا جائے جو آئے دن آپ کو سٹینڈرائز سٹینڈرائز کرتا ہو پر لگے یہ جائز ہے یہ معاشی نظام اب وہ ہماری دینی جماعتیں ہوں غیر دینی جماعتیں ہوں اور پورا عالم اسلام ستر ملک اسی کے ہیں اس لئے وہ دیکھتے ہیں آپ کس طریقے سے وہ محمد بن سلیمان ایم بی ایس وہ کیا کر رہا ہے وہ اپنے سعودی عرب کو ترقی دینے کی رہا اوپر لے کر جا رہا ہے وہ ایسا سٹی بنا رہا ہے جس سٹی کے اندر آپ وہ کہتا ہے کہ آدھا اردن میں ہوگا جارڈن کے آدھا وہ ہماری طرف ہوگا جو ہماری طرف والا ہوگا وہاں بزنس ٹریڈنگ ہوگی اور جو اس طرف والا ہوگا وہاں ناچ گانا رنڈیاں کنجریاں کسمیاں جو آپ کو پب بار جو نہانے پینے کھانے پینے کی یاشی ہیں وہ اس طرف کیوں وہ اس طرف کیوں نہیں وہ جی ہمارا مقام ہے نا آپ کو پتا ہے سعودی عرب لیک ملک ہے کرنا ہے پر ذرا ہٹ کے دوسری طرف جا کر کرنا ہے کنجر کھانا پانے نہیں کرنا یہ ہے آپ کا معاشی نظام بہتر ہو رہا اور کچل ڈالو سعودی عرب جیسا کوئی لیک ملک ہوگا ہرجیوں کو کچل ڈالو جتنا ہو سکتا ہے ان سے پیسہ انٹھو جتنا ہو سکتا ہے ان سے دولت ان سے انٹھو وہاں جا کر کہ اس چھتر عرب ڈالر کی وہاں پر سرمایہ کاری جو اس وقت اتنی بڑی ہوتی ہے جو حاج کے موسم پر جو یہودی پیسہ لگاتے ہیں وہ کہیں ہمارے حاصل نہ نکل جائے یہ ہے وہ کہتا ہے مطائے دین و دانش اور تیرا دین کی دولت اور تیری اکل کی حکمت کی دول جو دولت تھی لٹ گئی اللہ والوں کی اللہ والے لٹ گئے مذہبی جماعتیں بھی ساری اس کے انہیں لٹ لٹا گئی ان کو صرف اقتدار چاہ گیا اور کسی شاہ کی یہ حوث نہیں رہی ہے کس کافر ادا کا غمزہ خون ریز ہے ساکھی اس نے کہا یہ کان ہے کہ جو خون کا خون بہتا چلا جاتا ہے یہ بندہ اس کے پیچھے اس حسن کی تلاش کے پیچھے قتل و غارت کرتا جاتا ہے کس نے یہ اپنے آپ کو اتنا خوبصور بند کر دکھایا کہ لوگ اپنا دین بھی بیچنے پر آگئے اپنا ایمان بھی بیچنے پر آگئے یہ ہے اس سارے جو آج اس پر گفتگو کرنی اس سے یہ تبھیدی گفتگو اس لیے میں آپ کے بارے میں اس بارے میں بتاتا ہوں کہ آج سائنس پر جو آدمی تنخیر کرے گا وہ بدترین جاہد گنا جائے گا مذہبی جماعتیں کیوں میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں سید علامہ خالد جامعی کراچی میں ہوتے ہیں بہت بڑے ڈریکٹر اب تو ریٹائر ہو گئے بڑے نیک اور متقی انہوں نے اس پر بڑا کام کیا اور جب وہ کوئی مضمون لکھتے ہیں کسی اچھے دارگیاں لکھتے ہیں یا کسی رسالے کے اندر لکھتے ہیں اسی وقت بس بھی جماعتیں پڑ جاتی ہیں انہوں کو چیلو ریلوں کی طرح آجاتے کٹھے ہو کہ خالد تم کیا کہتے ہو کہ ہم پھر وہی پرانے گرے والے دور میں چلے جائیں اور ہم پرانے وہی جو یہ بجلیاں باندھ کر دیں سب کچھ باندھ کر دیں تم چاہتے ہیں ہمیں کافر ہم پہ گلبہ پالیں نہ جتنی آپ نے ترقی کر لی سائنسی طور پر اب کافر آپ کو کیا کریں ابھی بھی تو جوتے ہی مار رہے ہیں آپ کو یعنی یہ اس شیعہ کا تجربہ ہمیں مزید کروانا چاہتے ہیں جو شیعہ کا تجربہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور بار بار جیسے ابو القلام ازاد کا دماغ ہل گیا تھا نا وہ کیا تدہ کٹھے رہنا ہے کٹھے رہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی نشاتیں ثانیہ کے لئے قائد عظم نے کہا بے وکوف ہے وہی آٹھ سو سال سے اس ہندو سام میں کٹھے ہی تو رہ رہے ہیں نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ ہم اپنا سارا کچھ لٹا بیٹھے اور وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اپنا انہوں میں کچھ نہیں لیا ہندووں نے اپنا کچھ نہیں بکا رہا وہ وہی بت پرستیاں کرتے رہے دیوالیاں سہرے ہم بگڑے جب بھی بگڑے اور ہم نے جا جا کرکا ہم مانگے دعائیں اور اماموں کا رتبہ شہیدوں سے بڑھائیں حالی رویاں صدر صالی کے اندر کہ ہم نے تو ایمان بھی کھویا چلو مہر تو ہمارے جاتے رہے ہماری ساری حکومتیں جاتی رہی سلطنتیں جاتی رہی لیکن گوازی صلاح سے جو مراث ہم نے پائی تھی وہ جو مراث ہم نے اپنی ایمان والی پائی تھی وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی اس لیے یہ وہ موضوع ہے اس موضوع پر جو ہی گفتگو کریں گے کہ سائنس ہمارا مداوہ نہیں کر سکتی کسی صورت میں کوئی صورت نہیں بھی کہ آپ کہیں کہ سائنس میں ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائیں تو ہم یورپ کو زیر کر لیں گے آپ مجھے بتائیں روم اور ایران کے پاس کونسی ایسی چیزیں تھیں کہ انہوں نے گھٹنیں ٹیک لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر وہ ہی پھٹے ہوئے کپڑے وہ چند تلواریں وہ پیٹ ان کے ساتھ لگے ہوئے ماتھوں پہ محراب بنے ہوئے عمر کے پاس کیا تھا عمر نے پہلا اپنا محال تمنیر کر رہا تھا وہ آیا ایمبیسیڈر جس وقت روم کا اور آ کر کے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش شروع کر دی مدینہ کے اندر تو اس نے پوچھا بھی عمر ہے تو ہمیں یہ بتا کہ کس طریقے سے یہ سارا کام چلے گا تو وہ آیا ملنے کے لئے پتا کیا سیدنا عمر کہا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بتایا وہ گئے ہوئے ہیں دیکستان میں وہاں جا کر دیکھ سہرہ کا کوئی علاقہ ہوگا وہاں کو اونٹ چھونٹ چارنے کے لئے پہنچ گئے جا کر دیکھا تو اونٹ چار رہے ہیں امیر المومنی نیچے لے ٹیک درخت کے اور وہ کہتا ہے یہ عمر جس سے ہمارا بادشاہ سر سر کامتا ہے آپ کہتے ہیں جی ہمارا وزیر اعظم ہاؤس بن جائے بڑا شاندار سڑکے بن جائے کعوروں پہ روب پڑ جائے وزیر اعظم گاڑی چلا کے کیا یار کرتے ہیں کس سے آپ یہ علم سارا حاصل کر رہے ہیں اور کون سی جہالت ہے یہ آپ جو دنیا کے در کر رہے ہیں یہ لٹایا آپ کا کافلہ اور آپ کو پتہ نہیں اور اس بارے میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ ہم نہیں انگریز بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں اور وہ چیزیں آپ کو پڑھنی چاہیے ہیں دوسرا آپ کا ثقافتی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہم ان کے اوپر غالب آ جائے بگ جو جو ثقافت ان کی تحضیب و تمدن لباس ان سے لیں گے کھانے پینے کا طریقہ ان سے لیں گے رہنے سہنے کے ڈنگ ہمارے ان سے ہوں گے شادی بیعہ ہم ان کی طرز پر کریں تو آپ یہ سارے کام کر لیں گے تو کیا وہ آپ کو پناہ لیں گے آپ نے یہ تجربہ کر کے دیکھا اور اس حرام دادے کے کہنے پر کر کے دیکھا جس سے دنیا میں بڑھ کر ابھی تاکہ شاید حرام دادہ کوئی معانے جدہ ہو اور اس کو کہتے کمال اتا ترک یہ وہ بدماش اور کنجر کمینا آدمی ہے کہ جس کے بارے میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا بدکار زانی شرابی جس نے نادہ تار کر دی چھاک کر دی ترکے نادہ نے خلافت کی اقبال سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی یاری دیکھ اقبال رویہ اس زمانے میں خلافت کے ٹوٹے ٹوٹے کر دی اس نے اگر مسلمانوں کے اندر ہاں ملوکیت بھی چلی آ رہی تھی تو پھر بھی ایک جگہ پر موجود تھے ہم کسی طریقے سے اپنی خلافت میں بدل سکتے تھے اس کو لیکن اقبال نے کہا چار کر دی ترکے نادہ نے خلافت کی کبار پھڑ کے رکھ نہیں کہتا خلافت کے کپڑے پھڑ کے سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی یاری دیکھ دیکھ کہتا کہ ایسا والفرے میں وہ لے کر آئے نہیں نیشنلیزم کا نعرہ لگاؤ ہم پاکستانی ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہم انڈوگیشین ہیں ہم سعودین ہیں اور ترکی نے آپ کو اس نے کر کے لکھایا آپ کو پوری ثقافت آپ کی بدلی کپڑے بدل دیئے آپ کے کھانے پینے کے رہن سہن بدل دیئے ازان نماز روزہ ختم کر دی اس نے عورتوں نے سکرٹیں پہن لی مردوں نے ہیٹ پہن لیے حتیٰ کہ اس نے جو زبان ہماری عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی وہ رسم الخط بھی اس نے ختم کر دی اور آپ دیکھتے ہیں کہ ترکی کے درامے آپ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا حتیٰ اس نے نارتہ کربی کے بدل دیئے محمد لفظ ہے نا تو آپ دیکھیں کہ ترکی زبان میں محمد اس نے محمد کر دیئے دال کو تیہ میں بدل دیئے احمد احمد ہر شیعہ اس نے بدل کے رکھ دی اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر نزوی رضوان علی نزوی صاحب نے مجھے کہا انیس سو پچاس میں میں وہاں پر بکہ مکرمہ میں کہتے ہیں میں موجود تھا تو ایک ترکی آیا بابا اور اس نے آ کر جس وقت دیکھا ازان ہوئی نا ترکی میں تو وہ رو پڑا جب اللہ اکبر اللہ اکبر کہا لوگوں نے پوچھا یار مقافلے تم کے روتے ہو کہتا مدت ہو گئی ہے اب ازان کی آواز سبی اور اس قدر رویا کہ جب اس نے کہا نا شہدو انہ محمد رسول اللہ تو اس کی اللہ اکبر کا حق جان دیکھے وہی گر کے مر گیا ہارٹ ٹیک ہی ہو گیا اپنے نبی کا نام سن کے بھی اب نام بھی جاتے رہے یہ ہے وہ تہذیب آپ نے مان لیا ابھی تک ترکی کو یورپ نے اپنے اندر پھر شامل کیا آپ نے ان کے طرزیں زندگی اپنا لی ان جیسے کپڑے پہن لیے ان جیسے رنگ ڈنگا آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن تیجہ اس کا کیا ہوا انہوں نے پھر بھی آپ کو نہیں اپنے اندر قبول کیا اور نہ کبھی یورپی یونین کا آپ کو حصہ مانگا اس کے بعد پھر آ جاتا ہے آپ کا سیاسی طور پر نظام اور سیاسی طور پر آپ دیکھیں ڈیموکریسی چاہیے جی آپ کو ملک کے اندر باقی یا ڈیموکریسی میں بھی کہتا ہوں میرے لیکن میرا انداز اور ہے ڈیموکریسی کیا آپ کو دی سیاسی غلپہ بھی جہاں آپ کی ڈیموکریسی ہے وہاں ڈکٹیٹرشپ کو لے آؤ وہاں بادشاہت کو لے آؤ اب دیکھیں ڈیموکریسی جاتی ہے نا اگر یہ یورپ والے ہم سے تو یہ ڈیموکریسی کیوں نہیں ختم کرتے اس وقت فعودی عرب کی کیوں وہاں ان کو بادشاہت کے ذریعے سے وسائل آئیں گے مفادات آئیں گے اُدھر ڈیموکریسی ہماری طرف کے ملک ڈی سٹیبل رہے جو بھی سکنٹے نہ فوج پر اعتماد کریں نہ سیاستانوں پر اعتماد کریں کبھی دیس سال مارشلہ اور دیس سال آپ کو ڈیموکریسی کی مزے چکھا دیں اور وہ بھی اس جیسا ہی یعنی جہاں ڈی سٹیبل رہے وہاں ڈی سٹیبل رکھو جہاں سٹیبل رہے عامریت اس کو وہاں پر رکھو جس جگہ جو نظام جس کے ذریعے سے ان کی خواہشات پوری ہوتی رہیں اس نظام کو وہاں پر رکھو اور آپ کو چوبیس گھنٹے اور آپ کے مفکرین کو آپ کے پڑے لکھے دانشوروں کو احمق بناتے رہو ان کے پڑے لکھوں کبھی کسی کنارے کشتی لگئی نہ کبھی آپ ڈیموکریسی کے دلائل دینے لگ جائیں کبھی ادھر اس لیے سلاح و دن جو سمجھ ہے وہ تنگ آیا جب مسئلہ کا حال نہ کر سکا تو خلاف تو ملوکیت کی شرعی اصیت مولا مدودی کا رات لکھتے اس نے لکھا بھی نظام کوئی بھی ہو اور کسی قسم کا بھی ہو بات چلنا چاہیے یعنی اخیر یہ آپ کا پڑا لکھا وہ مفقر جو آپ کی مشکاہ شریف کی تین تین جلدیں عربی اردو میں لکھ کے اور آپ کا مفقر اسلام اور علیہ السلام کا سب سے وہہبیوں کا مضبوط قسم کا سب سے بڑا رسالہ موقع جریدہ جس کا وہ رائٹر ہے اور اس کا جس کا ایڈیٹر ہے اس کے یہ خیالات آپ ذرا سمجھیں یعنی آپ کو بھی پتا نہ چلے کہ یار میں نے کس طرف کو جانا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ یہ ہے وہ بدماشی جو اس زمانے میں پہلے آپ کو تھوڑی سی سکھا دی سرسید نے اس نے کی نیکنیتی سے اس نے تو سوچا بھی طلب مسلمان حتی آپ کو بتاؤ یہ جو کلیگرڈ یونیورسٹی کا نقشہ ہے یہ بھی ایکسپورٹ کا وہاں نقشہ بنا کر لے کر رہا ہے جب سرسید لندن گیا نا تو وہاں جا کے اس کا پورا نقشہ بنا کر لے کر رہا ہے بھی میں وہ سمجھتا تھا شاید یہ امارتیں بنانے سے وہ سارے علم اور سارے فنون جتنے بھی ہیں ساری ٹیکنالوجیز اور ساری سائنسیز وہ ساری آ جائیں گی اور ہم بھی ویسے آ جائیں گے اور ویسے اس نے بچوں کا نظام اور یہاں تک دیکھیں کہ مولانا مودودی کے والد مولانا احمد حسن صاحب جو ہیں ان کو یہ بھی رشتہ داری لگتے سرسید کے تو سید لے گیا ان کو وہاں پہ جا کے وہاں جا کر ان کو بھی جا کے اسے نکر پہنا دی وہ تو نانا ہوت کے ملنے کے لیے وہاں جا کر دیکھا تو نکر اور شرٹ پہنا ہوا تو وہ وہاں پہ کرکٹ خیٹے اس نے کہا ہم سعزاد کا بچہ اب آپ کے ہاں شارٹ پہننا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ شارٹ پہن کے پہن کے مالز کے اندر بھی آ جاتے ہیں شارٹ پہن کے مجھے بھی ملنے آ جاتے ہیں عورتیں سر پہ تو بٹا اتار کے ہم سے سلام لینے آ جاتے ہیں گلی گلی مولے کے اندر آپ پھرتنے ہیں نم گدر آنگے جسم جیسا ملزی نظر آئے شارٹ پہننا اب آپ کے لیے بڑی اچھی چیز بن گئی ہے اس زمانے میں اس کی غیرت کھا گئی اس نے کہا ہمارا لڑکا اور اس قسم کا شارٹ پہنے اور پہننے کے بعد اس کے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں ہٹا لیا حالانکہ وہ وکیل بنے اور اللل بی پھر بڑی مشکلوں سے موانا شروع کر دیا اور اپنا بیٹا جس نے جا کے وہاں پہ بہت اچھے یورپ کے اندر پڑھایا وہ بیٹا یہاں آگیا یہاں کے لگیا جس وقت جس وقت جس وقت یہاں پر وہ لگا لڑکا تو وہ انگریز اس کو پوچھے کوئی نا انگریز کہتے ہیں آپ سب کچھ بن جائیں پہ آپ ہمارے براہ پر نہیں بیٹھ سکتے کسی صورت میں بیٹھنا ہے ہمارے جیسے کپڑے جوتے اکل شکل سب بنا لو لیکن رو کہ تم سب ہمارے غلام ایک آپ سب ہمارے غلام ہیں اور غلام میرے گے آپ ہمارے جیسے کپڑے بھی پہلے رہیں گے نیچے ہی اس لیے ریسزم کی آپ نے مسالیں دیکھ لیں یورپ کی پرانی تصویریں نیٹ سے نکال کر دیکھ لیں کالے بچے اس طرح انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جنگلوں کے اندر جس طرح اور بھی تہذیب کا مغربی تہذیب یہ کبھی بھی آپ کو اپنے برابر کبھی نہیں سمجھ سکیں اس لیے آپ یہ نیچے رکھتے ہیں اور کوئی آپ کی اہمیت یہ رکھتے ہیں اگلی بات یہ جب سر سید نے وہاں لڑکا اپنا داخل کرا دیا لڑکا جناب بان کے آگیا پورا اپ ٹو ڈیٹ وکیل بس جاجبان ان کے تیار ہو کے آگیا آ کے اس لڑکے کو پھر اس نے دیکھا یہاں اہمیت وہ لڑکا زینی دور پر پاگل ہو گیا آدھا پاگل اور سر سید کا جو پوتا تھا سید راس مسعود لامہ اقبال کا بڑا یار تھا اور اس کے نام پہ لامہ اقبال کے کئی دونوں نے خاتمی لکھے ایک دوسرے کو وہ پڑھنے والا اس کو راتوں کو اٹھانا کہنا یہ کوئی تہذیب نہیں نہ پڑھا کرو رات کے تین بجے اٹھا آکے کھیتی باڑیوں سے کروانی تھنڈے بانی سے اسے نہلانا اور اسے کچھے گوشت کھلانے یا شیر بانی شیر یہ بھی کئی باپ کھوتے ہوتے ہیں بھی لڑکے کو زیادہ سورچے نہیں دینی اس کو مشکتوں میں ڈالو یہ بھی کوئی طریقہ کار تربیت کا یہ طریقے نہیں ہیں یہ سارے غیر انسانی غیر فطری اور نمد یہ نبوی سے ہٹے ہوئے سارے طریقے ہیں اولادیں اس طرح ترتیب نہیں پاتی جس طریقے سے یہ لوگ تربیت ان کی اولادوں کی اپنی کرتے ہیں تو وہ کر اخیر اس کو پھر اس کی بہو نے خط لکھا انگریز کو جو اس وقت کا پرنسپل مورسی تھا کہ پلیز میر مانی کریں میرے پوتے کو لے جائیں یہ بچے کو مار دے گا تو وہ لے گیا اور اس سے پھر اس بچے کی خوب پرورش کی باپ تو سرسید کا پھر اپنی حالت یہ ہوئی کہ لڑکے نے گھر سے نکال دیا سرسید بہت بری حالت پر مرا ہے بہت بری لڑکے نے گھر سے نکال دیا یہ دیکھ لیں یہ طریقہ کار پڑے آپ جا کر کہ کتابیں آپ کو اکھل آئے سرسید کے لڑکے کو گھر سے نکال دیا اس لڑکے کو اور اب اپنے باپ کو مارا کرے اخیر سرسید نے جا کے آدھی رات کے وقت پناہ لیا اپنے یار کے ہاں اور وہی پر مر گیا اور آپ کو پتہ کیا ہوا وہ سرسید جو علی گھر یونیویسی کا چندہ کٹھا کر کے اپنے گھر کا سارا کس بیچ باج کے اس سرسید کو چندہ کر کے کفن اور دفن کرائے گا چندہ بیٹوں نے کوئی پیسہ ایک روپے آپ بھی نہیں لیا یہ حالت ہے مسلمانوں کی یہ آپ اپنے دیکھے کالے کرتو تسلاف کے اور بروبیت کی ویسے پھر کہاں پر آپ جا پہنچتے ہیں ایسی حالت تو کسی بڑے سے بڑے عالم کی نہیں ہوئی ہوگی دیوہ بند کا عالم تھا جیسا بھی کاسم نوتوی دنیا روتی اس کو آج ہے اب یہ حالت ہو گئی سرسید کے کالج انجنیسی کہ آپ اس وقت سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ سرسید اپنی ذات میں بدکار آدمی نہیں تھا نیک آدمی تھا اپنی ذات میں لیکن افکار غلط ہو گئے رستہ اپنا جو تھا وہ غلط چل لیا کہ ہمارا جاعت کا راستہ یہ ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ نے کسی نے پڑھنا تو مولانا مودودی رحمت اللہ لائکت وہ منہون اقلیت کا فریغ اور یہ تلیمی نظام کے بارے میں آپ تو پڑھنی چاہیے تنکیہ ہاتھ کے اندر کہ ہم نے وہ جہاز کرائے کا لے کے وقتی طور پر جان چھوڑا نہیں جائے بعد میں اسی جہاز کو ہم نے کرائے کا لینے کی بجائے اپنا ہی بنا لیا بھی چلو اس جہاز کے اندر ہی چلی جاتے ہیں جبکہ وہ جہاز ان موجوں کے لیے بنا ہی نہیں تھا اور جلدی وہ جہاز ہمارا ٹوٹ گیا تلیمی نظام تباہ اور تلیمی نظام کی شکل میں ایک نیا نظام ہمارے اوپر آ گیا اور یہ وہ چیزیں پڑھنے والی اب آگئی یہ سائنس سائنس کے بارے میں آپ سمجھنے سائنس پہ تنقید کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے نا ہم ساتھ اس کے سارے خلاف ہو جاتے بھی سائنسی ترقی ہے جی مشینیں آگئیں یہ ہو گیا پنکھیں چلنے ایسی واقعی بات اس میں جب مزے کرنے ہیں تو یہ باتیں آپ کو کب سوچنے پر مجمور کریں گی سلم کے خلاف آپ ہوئی نہیں سکتے کیونکہ آپ اس سلم سے مستفید ہو رہے ہیں آپ کریں مزے اس کے اندر دن رات ایسی چل رہے ہیں ہیٹر چل رہے ہیں میں بھی آپ بھی کون اس کی مخالفت کرے گا لیکن سائنس کے بھائی مخالفت میں پھر کتابیں لکھی گئیں اور وہ اگر کسی آدمی نے سرسید کا اور انسید کا پڑھنا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ مختار مسود جو ہے نا یہ اردو میں لکھتا ہے حرف شوق اس کی کتاب ہے لے کر پڑھ لیں وہ سب سے تحریکیلی گھر کا سب سے بڑا ہمی ہے اس کو چاہیے ایسے ہی نہ لوگ مجھے کہ بھی کائسہ بین پڑے ہی لگے رہتے ہیں بین پڑے پتر کوئی نہیں اتنا تم ساری زندگی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں جتنا الحمدللہ بھی تک پڑھ لیا ہے یہ مختار مسود کی کتاب لے لے اس کے اندر اس کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اب آگئی اس کی باری کہ مگر بھی علوم پر تنقید تو مگر بھی علوم پر سب سے پہلے جو اینا تنقید جس نے کیا ہے وہ حضرل نام کا ایک آدمی ہے بڑا زبردست اس نے انیس ست چوبیس میں اس وقت سائنس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے بڑی زبردست انگریزی کے اندر کتاب لیکھی کرٹی کونی یورپین سائنسز یہ کتاب نیٹ سے نکال کے دیکھتے کرٹی کونی یورپین سائنسز اس کے اوپر اس نے تنقید کی کہ یورپ جو علوم اور سائنس پہلا رہا ہے یہ علوم کس قسم کے اس کے بعد اسی کا ایک شگرد آ گیا اس شگرد کو بھی پڑھنے والا ہائی ڈگر زبردست قسم کا آدمی اور انیس سو بجہتر کے قریب جا کر مرا ہے اس وقت کا مصنف تھا اس نے بھی لکھی question concerning technology یہ اس نے انیس سو چوبیس میں اس نے لکھی اس نے انیس سو چھتیس میں آج جن علوم کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے سو سال پہلے اپنے ہی بنائے ہوئے علموں کے اوپر آپ نے انہوں نے تنقید کر دی یورپ کے اندر critical thinkers ایک زبردست قسم کا عہد ہے جیسے آپ یہاں صافیح ہیں نا اس طرح وہاں critical thinkers بیدا عہدت critical thinkers کس کو کہتے ہیں جو اپنے ہی نظام اور اپنی ثقافت اپنی social sciences اپنی sciences democracy economy modernism post modernism philosophy of science science اس پہ تنقید کرے اور اس کے اندر اسے دیکھے کہ ہمارا جو منحج ہے وہ کہاں پر غلط ہے وہ اپنی صلاح آپ کرنے کے لئے کام کرتے پر ہمارے ہاں بھی critical thinkers ہیں ان کو اپنا ان کو صرف اسلام میں جتنی چیز ہیں نا غامدی یا دیگر ادھر ادھر سر سید راشا شاہ یوسف کرزاوی ان کو اپنے اسلام میں نقص نظر آتا ہے ان کو اور کسی جیز میں نہیں یورپ میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا ان کو اپنے ہمیں کہیں گے بھی ہم غیر محضب ہیں ہمیں یہ بات جملہ یہاں سے گاملی شروع کرتا ہے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے آپ یعنی بھی اتنا زور سے بھی میں سمجھ گیا ہوں تو تسیلی سارے سمجھ جاؤ سمجھ گیا نا بات ادھر سے شروع کرے گا جب بھی کرے گا آپ لوگ تو آرام سے سنتے ہیں بڑا وہ پلائٹ آدمی ہیں بڑا سوفٹ ہے کائی صاحب آپ نہ زیرت کاشی صاحب کی دل کو آگ لگی اس کے دل کو آگ لگی جس نے تھنڈا جس نے آرام سے بیٹھا ہے اس آدمی نے آرام سے بولنا ہے میرے دل کو تو آگ لگی کہ مسلمان طبقہ کہاں پر جا رہا ہے میں تو دن رات مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کے کھڑتا ہوں اور ان کی اولادوں کے کرتون دیکھ کر کھڑتا ہوں اور ان کے گھر میں جو بے بے چینیاں اور ان کے گھروں میں جو افراد افریق عالم ہے جو ملکوں کے اندر افراد افریق عالم ہے جو اسلام کی حرکت میں تباہی آ رہی میں تو کھڑ لائی ہے میرے پاس وہ لفظ بھی نہیں ہے کہ میں کھیلا بیٹھ کر کسی کے گلے لکھے رو سکوں کہ کس کو کہوں گی بل بل مل کر کریں آہو زاریاں تو ہائے بل پکار میں چلاؤں ہائے دل اور کس کو بنا کر تو یہ بھی نہیں تو ہائیڈگر کو اگر کسی آدمی نے پڑھ لیا اور اس کے بارے میں آپ کو پھر اندیس سو پجتر کے قریب ہائیڈگر بلکل مرنے کے قریب تھا اس وقت آگئے لوگ اس کے پاس اور انہوں نے آپ نے سامنے پھنے کہا ہائیڈگر ہم تیرے پاس آئے تو بڑا ہو گیا سائنس پر لکھتا فلسفے پر لکھتا بڑا زبردست فلسفی اور بڑے زور آور طریقے سے لکھنے والا فلسفی ہے اس کی کتابیں لے کر بچوں کو پڑھنی چاہیے جو بچے اگریزی آپ دیکھیں نا حالت تو آپ کی اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ آپ کو ابھی میں آپ نے یہ کتابیں کبھی نہیں پڑی ہوں گی جو میں آپ کو نام بتاتا ہوں اس کی کیا اردو میں بھی نہیں پڑی ہوں گی کہنے کو آپ کے پاس موبائل ہے جی اس پر لاکھوں کتابیں ہیں جی آج علم کا سمندر پھر رہا ہے جی جب میں پوچھوں نا ایچ علم کا سمندر علم دے سمندر دے دو کٹ تو بھی پی لینا مر جاتا تو بھی پی لینا علم کے دو گھونٹ وہ تو پڑھے بھی تمہیں علم کے دو گھونٹ ہے یہ ٹکنالوجی سارا دن بدکاری یوٹیوب تفسریں کنجر خانے اس کے اوپر کھول کے فیس بک کس نے لائک کیا کس نے کمنٹ کیا یہی تو تیرا پاس ہے اور تیرے پاس اس کے اندر کیا ہے تم لوگ تمہارے پاس لیبریریوں کی کوئی کمی ہے دنیا کے اندر بے شمال لیبریری پر بند کتاب میں پڑھی کوئی پڑھنے والا نہیں رہ گیا اب آپ کہتے ہیں یہ ٹکنالوجی ہے دلائل دیں گے آج علم سمٹ گیا سمٹ گیا تو پھر تیرے پاس کیوں نہیں گدے کے پاس تو جاہل اس وقت ہمارے سامنے بیٹھا کیا کر رہا ہے تو تو مجدد ہو چاہیے تھے اس وقت تک دنیا کا سب سے بڑا مفکر اور دانشور تو ہوتا پر تو تو جاہل مطلق گردو کی سادہ کتاب نہیں پڑھ سکتا تو کس طریقے سے یہ ہے وہ لوگ ہائی ڈگر کے پاس وہ آ گیا اس نے کہا ہم آپ کے پاس پر آئے ہیں اور ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس وقت کوئی فلسفہ ایسا ہے کہ جو ہماری مدد کر سکتا ہو یہ اس سے سوال اس نے پوچھا اس نے کہا نہیں اس وقت سائنس جس طرح چھا گئی ہے اور سائنس کی جو آفتیں ہمارے اوپر آ گئی ہیں اس ٹیکنالوجی کی جو آفتیں ہمارے اوپر آ گئی ہیں یہ جو اسائشات کے نام پر شیعہ آئی ہے اور اس کے پیچھے جو آفتیں ہمارے اوپر ٹھوٹ پڑی ہیں اب فلسفہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس نے کہا کیوں اس نے کہا کیوں کہ فلسفہ مذہب اور خدا ان تینوں کی جگہ جس نے لے لی اس کو سائنس کہتے ہیں اب لوگ نہ اللہ کو پوچھیں گے نہ اپنے مذہب کی پرستش کریں گے نہ کسی فلسفہ کو ہمانیں گے وہ جب بھی پرستش کریں گے سائنس کی پرستش کریں گے سائنس ان کا اب خدا بن چکا ہے تو اس نے کہا مجھے پھر بتائیں اس سائنس کا کیا حال ہے اس نے کہا Only God save this earth اس زمین کو اب صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے کیونکہ اب سائنس جس طرح کی آفتیں اور اسائشیں لے کر آگئی ہیں یہ وہ آدمی ہیں جس نے فلسفے کی یورپ کے اندر اخیر کر دی ہے یہ وہ بندہ ہے آپ کے گھر سے اقبال نے کہا تھا کہ میں دیکھایا وہ سارے ان زہریلے سامپوں کو کہ جن کے زہر بند ہے اگر وہ خود سامپوں کو بھی زہر دے دیگے جائیں تو سامپ بھی پھڑک کر ادھر ہی مر جائیں جس قسم کی تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے نرم تو پھر جس طرف چاہے اسے پھر جس طرف مرضی چاہے آپ کو پھلائیں تعلیم کا تیزاب انہوں نے اس قسم کا بنا دیا آپ کے بچے برباد ہوکے رہ گئے یہ ہے وہ سائنس کی آفتیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں سائنس آئی کہاں سے ہے یہ اصل سوال تھا ہم نہ ہمارے ہاں کسی کو پتہ نہیں ہمارے پہلے زمانے میں فلسفی سائنس دان ہوتے تھے وہ جاپر بن یقین جانے نہ اس معنی میں جاپر بن حیام کو کوئی جانتا تھا نہ وہ بکڑ ذکریہ رازی کو کبھی اس نے اتنا پروٹوکول دیا تھا بادشاہوں نے نوکر چاکر کام کرتے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہ پیشہ بار بندے اپنے اندر بیٹھے اے محلول موچ پا دو تھے وان ٹو او ایکس ادھر پالو وہ کہتا ہے کام کر رہے کر رہے آپ کی تہذیب کے اندر بادشاہ جس کو اپنے ساتھ بٹھاتا تھا وہ متقی آدمی کو بٹھاتا تھا یورپ کی تہذیب میں بھی جب وہاں پہ الہامی روایت سے جڑا رہا مذہب تو یورپ کے اندر بادشاہ اپنے ساتھ کوپ کو لاکر بٹھاتا تھا یا کوئی ولی اللہ آجاتا تھا بادشاہ کبھی کبھی سنا کہ کسی سائنزان کو اسے لاکر پاس بٹھا کہتا ہے کرتب کرنے والے لوگ ہیں ان کا ملاد جنگ میں کیا کام یہ اپنا جا کر اپنا کام کریں کوئی عزت نہیں تھی آپ کے ان سائنزانوں کی اب آپ کے عزتی مخدسین کی فقہا کی اولیاء لاکی وہ آپ کو اس امانے کے اندر ان کی کتابیں کوئی سائنزانوں بھی کی کوئی موجم تیار ہوئی یہ آپ کے علوم کا حال ہوتا تھا